بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تشریح یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو حجرت سے پہلے اترے مدنی وہ ہے جو مدینہ میں اترے نہیں جو حجرت کے بعد اترے اداجہ آناصراللہ کہاں اتری ہے مکہ میں اوپر لکھا ہوا ہے مدنی کیوں وہ تو مکہ میں اتری تو اس کو مکی کہو نا نہیں حجرت کے بعد جو جو اتر جائے جہاں جہاں اتر جائے وہ مدنی ہیں بہترین نقطہ آپ کو معلوم ہوگی تو یہ ابتدائی مدنی زندگی جو تھی اس زمانے کی آیاتیں شروع کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہو چکی تھی اس کے بعد اور 13 سال محنت حضور نے عقیدے کی فرمائی تھی جب حضرت مکہ سے مدینہ تشریف لائے چودہ دن لگ گئے سخ گرمی میں تو وہاں پر آہستہ آہستہ کام شروع کیا پہلے کام بہت ہو چکا تھا یعنی صحابہ نے حد تا کہ جمعہ کی نماز حضور نہیں پڑھتے تھے سحابہ پڑھتے تھے رضی اللہ عنہم جمعین کیوں وہاں اذن عام نہیں تھی یہاں اذن عام تھی پابندی کوئی نہیں تھی تو وہاں دعوت کا کام ہو چکا تھا خوب دعوت کا کام ہو چکا تھا تو میدان بن چکا تھا لیکن اسلامک سٹیٹ اپنے پنجے گاڑ رہا تھا اور پورا کفر ان کے خلاف ہو رہا تھا ان میں کھلبلی مچ چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پکے ہو گئے ہوئے اور سچے پکے امانتدار آدمی ہیں تو ہماری تو خیر نہیں ہے تو ان کو تکلیفیں شروع ہو چکی تھی اور وہ اسلام کے خلاف بہت سادشیں کرتے تھے لیکن پاک رب خفیہ تدبیر فرماتے تھے اور ان کی سادشیں ناکام ہو جاتی تھی تقویٰ اور سبر کی وجہ سے یعنی مسلمانوں میں تقویٰ اور سبر ہوتا تھا بہرحال اس میں ایک معاشرے کیلئے بہترین چیز جو ہے سب سے بہترین وہ عورت کی اصلاح ہے گھریلو سسٹم کا ٹھیک ہونا ہے مر جتنا نیک ہو جائے اور قابل ہو جائے اور ذہین ہو جائے اس کا دین دہلیس تک ہوتا ہے توجہ اور عورت اگر صحیح ہو گئی تو پورے معاشرے میں اس کا کردار ہوتا ہے کیوں وہ مدرسہ ہوتا ہے کیوں اس کی یہ جھولی ہے وہ ادارہ ہوتا ہے وہ سکول ہوتا ہے وہ کالیج ہوتا ہے انوستی ہوتی ہے تو مرد جتنا تکڑا ہو جائے دین دہلیس تک بس لیکن اگر عورت ٹھیک ہو گئی پورے معاشرہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے تو پاک رب نے ان آیات میں سورہ نساء احزاب اور دیگر سورہ طلاق میں ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ ہمارا گھریلو سسٹم جو ہے وہ مزیدار ہو وہ پرسکون ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جو مستورات بچیاں ایسی تھی جو مالدار بھی تھی اور خوبصورت بھی تو چچزاد بھائیوں نے اس کو رکھا مال کے لالج میں اور خوبصورت نہیں ہے تو بیوی کا درجہ اس کو نہیں دیا تو ان کے ساتھ جو ظلم عورت کے ساتھ ہوتا ہے ہاں تو اللہ تعالی نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کرو اس لئے پاک نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے تریسی دن پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا بخاری شریف کی روایت ہے یا ایک علمی نکتہ سنو کہ وسیعت کا فائل اگر اللہ یا رسول ہے تو اس کا ترجمہ وسیعت نہیں ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یوسیکم اللہ تو تو توسو بن نساء خیرہ باب استفعال ہے میرا حکم عورتوں کے بارے میں قبول کرو کہ اس کے ساتھ ضیعت ہی نہ کرو لیکن عمل کون کرے اپنے مفاد عورت سے حاصل کرتے ہیں خدمت بچے وغیرہ وغیرہ عزت بھی دینا ہے اس کو عزت بھی دینا ہے اللہ اکبر بہرحال تو آیات کس دور میں کس طرح اتری معاشرہ کیا تھا اس حوالے سے میں نے گفتگو کر لی یا ایوہن ناس اتقو ربکم اے لوگو ڈرو اپنے رفضے بہرحالے سے ایوہن ناس فَإِذَا ذَحَبْتَ سن لو لوگ کہتے ہیں عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا ہے لہذا یہ ہمیشہ ٹیڑی رہے گی کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں بخار شریف کی روایت ہے جواب تو دو جوابات ہے ایک تو میرے حسن کی امی فرماتی ہیں کہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا ہے اور عورت میں غلطیاں بڑی ہوتی ہے تو قابیل عورت تھی فرعون عورت تھی حامان عورت تھی عبداللہ بن عبیبن سلول وہ عورت تھی مردوں نے کون سے تیر مارے ہیں مطلب یہ کہ مردوں میں بھی غلط یہ ہوتی ہے کیا مرد فرشتے ہیں عورت ٹیڑی ہوتی ٹیڑی ہوتی اور یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہے میری تشریف سنو مزہدار پیاری تشریف ادھر دیکھو یہ جو پسلی ہے بتاؤ یہ ٹیڑی ہے سیدھی ہے ادھر دیکھو یہ جو پسلی ہے ٹیڑی ہے سیدھی ہے ٹیڑی ہے نا اور اگر یہ پسلی ہے سیدھی ہو جائے تو آدمی بہو بلا بن جائے تو اس کے ٹیڑے پن میں خوبصورتی اور انسان خوبصورت ہے ٹھیک اسی طرح عورت کے ٹیڑے پن میں خوبصورتی ہے اس ٹیڑے پن سے مرد اس کا ناز ہے عورت جو ناز کرتی ہے مثلاً بدتی جلاؤ کریں نہیں جلاتی اور ہنستی ہے اس کو کہتے ہیں ناز عورت کا ناز اس کی تشریح کرو اگر تم کو عورت غلط ہے تو تیری امی عورت نہیں ہے عورت غلط ہے یعنی بابی اور بیوی اور بین اور بیٹی اور امی پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے عورت ذات ایسی ہوتی ہے تو آپ کی امی اس کے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو فرشتہ ہے دماغ ٹھیک کرو نفسیات ٹھیک کر لو تو حضرت عائشہ پاک عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی اتری پاک رب نے اتاری تو والدین نے کیا کہا اے عائشہ حضور کا شکریہ ادا کرو تو اس نے کیا کیا کہا میں کیوں شکریہ ادا کروں میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاکی اتاری اب یہ محبت کے انداز ہے رفتار ہے گفتار ہے تو آپ ہر چیز کو غلط پیش نہ کریں ہر چیز کو اچھا رنگ دیں آپ فرماتے ہیں وَاتَّقُلَّذِي تَسَائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدَا ایک نفس سے تم کو پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اس ایک نفس آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا وَبَذَّ مِنْهُمَا رِجَلٍ اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیئے پوری دنیا میں ان دونوں سے زیادہ افراد وَنِسَائَا اور عورت ہیں عجیب بحث انہوں یہ دونوں حضرات تھے نا تو ان سے کوئی گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہوا تا پاک رب پاک کلامیں فرماتے ہیں نسی آدم آدم بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمَا اس نے قَصْدًا درخت کی قُربت اختیار نہیں کی کہ درخت کے قریب ہو گئے بھول گئے بھول جو بھول جائے اس پر کوئی پگڑی نہیں ہے پھر بھی اللہ خفا ہو گئے کہ آپ کیوں بھول گئے یہ محبت ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينِ لہٰذا یہ ایک انداز ہے انداز محبت ہے یہ حضرات جب اتر گئے نا دونوں اور شیطان بھی اور بَعْضُكُمْ لِبَعْضِنَ عَدُوبِ تو یہ ایک دو سے گم ہو گئے تو عرفہ نہیں ہے عرفہ عرفہ عرفات عرفہ عرفہ یہاں آدم علیہ السلام کو یہ ملی ہوا اما ہوا تو اس کو عرفہ وہاں اس نے اس کو پہچانا اس کو کیا کہتے ہیں عرفہ یا عرفہ عرفات عرفہ ہاں اس نے ادھر پہچانا لیکن اتری کہاں اممہ جی جدہ میں جدہ کہاں ہے سودیہ میں جدہ کا کیا معنی ہے دادی اس لیے کہ ہماری دادی وہاں اتری تھی سمجھ گی نہیں سمجھ گئے اور آدم علیہ السلام کہاں اترے تھے اس میں مختلف اقوال ہے ایک سری لنکا کا ہے ایک انڈیا کا ہے مختلف اقوال ہے اس پر ہم نہیں جاتے ہیں ہم کو پتہ نہیں غیر منطوق میں جانا ایسے امت کو پریشان کرنا ہے کون سے درخ کے قریب ہوئے آدم علیہ السلام اپنا کام کرو یار بس ایک درخ تھا انار کا تھا اور جی گندم کا تھا آرام سے بیٹھ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات اللہ کو دیکھا جواب آرام سے بیٹھ جو شباز پانچ وقت نماز پڑھو اس میں کیوں گستے ہو اصابے کحف کے کتے کا رنگ نیلتا یا پیلتا یار پیلتا یا نیلتا تمہارا کیا کام ہے ایسے سوالات مت کرو بعد میں پریشان ہو جاؤ تو سوالات ایسے نہ کرو برحال جدہ آگے عرفہ پہچان لیا پھر مزدلفہ کو مزدلفہ کیا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں مزدلفہ کا معنی ہے ملاب کی جگہ تو یہ ازدلاف سے ہے ازدلاف کا معنی ہے ملاب یہاں پر دونوں کا ملاب ہوا پھر یہ توالت تناسل کا سلسلہ شروع ہوا آپ سمجھ گئے ہیں بارحال تو فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ دوبارہ پاک رب نے فرمایا اللہ سے ڈرو اللذی تسالون بیہی یہ ایک جملہ ہے یہ علماء بیان فرماتے لیکن اس میں ایک مزدار نکتہ ہے جب ایک آدمی جب پھنس جاتا ہے بہت پھنس جاتا ہے کسی کے نرغے میں پھنس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ کے لئے مجھے چھوڑ دو اب کوئی امید نظر نہیں آرے اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو دیکھو تو اللہ فرماتے جب پھنس جاتے ہو کسی کے ہاتھ کے نیچے پھر آخری سہارہ اللہ کے لئے مجھے چھوڑ دو تو اسی اللہ سے ڈرو پہلے سنا تھا اسی اللہ سے ڈرو وہی جیسے مشرقین مکہ بتو کی بات کرتے تھے سجدے کرتے تھے لیکن پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مطلبی ہے کہ بہت بڑے مشرق تھے لیکن جب پھنس جاتے ہیں سمندر میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے تو ان کی جہاز بھی چلتے تھے اب جہاز گھرنے والا ہے کچو کے کھانے والا ہے اور ڈوبنے والا ہے اب اس دورانا وہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ پھر بتیاد نہیں آتا تھا پھر اللہ کو پکارتے تھے مشرقین مکہ بھی اللذی تساءلون بھی وہ ذات اللہ کی وہ ذات آپس میں ایک دوسرے سے اس کی ذریعے سے سوال کرتے ہو اللہ کیلئے چھوڑو والارحام آگے جملہ سنو والارحام اور رشداری توڑنے سے ڈرو مضاب محضوف ہے اور رشداری توڑنے سے بچو یعنی رشداری مت توڑو رشداری جوڑنا کیا ہے وہ بتاتا ہوں اس میں دس بات ہیں جو ہم رشداری جوڑتے ہیں اس میں بے پردی کرتے ہیں کزن للکے کزن للکیوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے ہانگتے ہیں اور گپے لگاتے ہیں جی ہم رشداری پالتے ہیں کزن للکیوں سے تو پردہ ہے سالی سے پردہ ہے بہنوی سے پردہ ہے بابی سے پردہ ہے دیو اور موت ہے لیکن عمل کون کرے جو گھر میں گسے گا وہی اس سے نقصان ہوگا جو دور کا ادمی وہ گھر میں گسے گا اس لئے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو خوان ہے اس کے جو مد رشدار ہے سب موت ہے سب سے زیادہ پردہ کس سے ہے پتہ ہے سالی سے ہے کزن للکیوں سے ہے یہ رشداری پال نہیں دی استغفراللہ پھر اللہ ناراض ہوتا ہے پھر اب تم پر مصیبتیں آتی ہیں پھر واقعات ہو جاتے ہیں پھر روتے ہو تو شریف پردہ کرو نا اللہ تو رشداری پال نہیں ہے کہ ان کو تعوت دو ان کو دین پر لاؤ ان کو نیکی کا حکم کرو برائی سے منع کرو ان کی خوشی پر خوش ہو جاؤ ان کے غم پر غم زدہ ہو جاؤ خوشی اور غم میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ ان کو صدقات دو خیرات دو ان سے محبت کرو ان سے پیار کرو ان کی مدد کرو ان کو زکاة دو ان کو عشر دو سختی میں ان کے کام آؤ یہ ہے رشداری پال ہم کچھ بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں بس صرف گپے لگاتے ہیں مرد مردوں کے ساتھ بیٹھیں گے عورتیں عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گی یہ شریعت اسلام ہے یہ حیاء ہے اور یہ غیرت ہے اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے والعرحام رشداریاں توڑنے سے بچو ہاں آپ کا ایک رشدار ہے زانی ہے شرابی ہے بدکار ہے بدماش ہے قاتل ہے وہ آپ کے گھر میں آئے گا تو نقصان کرے گا آپ کے گھر کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے لئے دلیل وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُكَ دعاِ قُنُوت یا اللہ اس سے ہم سوشل بائیکارڈ کریں گے جو آپ کی نافرمانی کرے جو بدمل ہو وہ گھر کو نقصان پہنچائے گا اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اگرچہ مستقل سوشل بائیکارڈ کافروں کے ساتھ ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے ان کو سبق سکھانے کے لئے ہیں تو فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک اللہ رب العزت آپ کی اوپر نگہبان ہے نگران ہے وَآتُ لِيَتَامَا أَمُوَالَهُمْ یتیم آپ کے پاس رہ گئے آپ کے بھائی کے بچے یا چھچا کے بچے تو ان کو اپنا مال دو وَلَا تَتَبَدَّلِ الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبُ اور مت تبدل کرو خبیث کے بدلِ طَيِّب کہ اچھا مال خود رکو بیکار اس کو دے دو اچھی بکری بھیل خود رکو اس کو بیکار دے دو مال میں وہ آپ کے ساتھ شریک دے اس طرح مت کرو وَلَا تَأَكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ہمارے استاد نے فرمائے یہاں پر محضوف کے ساتھ علاقہ تعلق ہے وَلَا تَأَكُلُوا أَمْوَالَهُمْ مُضَافَةً إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ کشاف زمغشری فرماتے ہیں مَتْخَو اپنے مالوں کو ان کے ساتھ ملا کر وہ دو ہے تم چھے ہو اور آدھ آدھ آٹا رکھ لیا تو آپ نے تو ان کو غرق کرو لیا ہائے ہائے پاک رب فرماتے ہیں اس طرح مت کرو اِنَّهُ كَانَ حُوبًا قَبِرًا یہ بہت بڑا گناہ ہے ہاں اگر آپ ان کے مال کو مناسب اکیلے کے لئے پکائیں گے تو خرچہ زیادہ آئے گا ملاو لیکن جتنے افراد ان کے اتنا آٹا اتنا آٹا لے لو اور تمہارے جتنے افراد ہیں اتنا آٹا لے لو پھر جہد پیچھے آیت گزر گئی دوسرے پارے کے آخر میں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِلْمُسْلِحِ اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُو فِلْيَتَامَ فَانْكِحُو مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِمَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ اور اگر تم اے اولیاء ڈرتے ہو آپ کے پاس بطیجے ہیں بطیجیاں ہیں بھانجے ہیں بھانجیاں ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں اب وہ خصورت نہیں ہے مال زیادہ ہے تو آپ نے تو شایدی اپنے بیٹے سے اس کی کرا دی مال کے لالج میں لیکن عزت اس لڑکی کو نہیں دیتے ہو تو گناہ انگار ہو اللہ سے ڈرو اللہ تُقْسِطُ فِلْيَتَامَ کہ تم یتیموں کے بارے میں یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لوگے فَانْكِحُو مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِمَثْنَا پس شادیاں کرو جو تمہارے لیے تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے مثنا دو دو شادی کرو وَثُلَاثَ اور تین تین شادیاں کرو وَرُوْبَع اور چار چار شادیاں کرو کب میں نے بتا دیا پہلے درس میں کہ مال کی طاقت ہو بدن کی طاقت ہو آپ کے پاس اس کا علم ہو جہنم نہ چلے جاؤ اور اس کے مطابق عمل ہو اور آپ کے نفسیات مضبوط ہو کہ پاگل نہ ہو جاؤ یہ بھی ضروری ہے بدن کی طاقت مال کی طاقت علم و عمل کی طاقت کہ ظلم نہ کرو زیایتی نہ کرو تو پھر چار چار شادیاں کرو الگ الگ رکھو برابری کرو دو چیزوں میں برابری فرض ہے چیز دینا وقت دینا دونوں کو برابر ایک کے بچے زیادہ اس کو زیادہ دو اور دو چیزوں میں برابری بہتر ہے ضروری نہیں ہے ایک سے دلی محبت زیادہ ایک سے کم گناہ نہیں ہے ایک سے ملاب زیادہ ایک سے کم اس پر گناہ نہیں ہے تو فرماتے ہیں چار چار شادیاں کرو لیکن تب جب آپ میں یہ چیزیں موجود ہوں فَإِنْخِفْتُمْ اور اگر تم ڈرتے ہو کہ ظلم کر لوگے یا زیادتی کروگے یا پیسے نہیں دے سکوگے یا انصاف نہیں کر سکوگے یا بہت سارے آپ کے عوارز ہیں تو ویسے عورت جمع مت کرو آرام سے بیٹھ جاؤ فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدد و انصاف نہیں کر سکوگے فَوَاحِدَتَنْ تو ایک عورت سے شادی کرو ایک شادی کرو اور اس کے بھی حقوق ادا کرو اور اس کا بھی خیال کرو اس پر شروع میں درست گزر گیا کہ عورت کو کس طرح رکھنا ہے جو لوگ خوصاً علماء کرام اس موضوع پر زیادہ بولتے ہیں یا بعض ایسے دیندار کی دوری شادی کرنی چاہیے اور لوگ ہندو ہیں اور دوری شادی نہیں کرتے ہیں اور ہم کو کوئی لڑکی نہیں دیتا ہے بیٹی نہیں دیتا ہے لوگ دیندار ہیں شادیاں کرنی چاہیے اور تین شادیاں کرنی چاہیے اور یہ اور وہ ان کو تم کہو نا اپنی بیٹی دے دو اپنی بہن دے دو ہو سکتے آپ کو شوٹ کرے دوسروں کی بہنوں سے اور بیٹیوں سے دوسری شادی کرو تیزری چوتی خود بھی ہندو ہوتے ہیں کیوں خود پھرکیوں کو سا ہوتے ہیں پھر خود کیوں لڑائی کرتے ہیں دوسروں کو ہندو بولتے ہیں عورتیں جمع کرتے ہیں برابر ہی نہیں کرتے ہیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی دو شادیاں کرے ہیں زیادہ اور وہ برابری نہ کرے جا ایوم القیامت وشقبہ امیل اس حال میں قیامت کو آئے گا کہ اس کا ایک طرف فالی زدہ ہوگا گرتے پڑتے زلیل ہو کر آئے گا یہ زلت ہے جو برابری نہ کرے ہاں یہاں ایک نکتہ یاد رکھو ایک آدمی اگر بہت برابری کرے نا عورتیں نہیں مانتی یہ بھی سنو ہاں عورتیں نہیں مانتی عورتیں نہیں مانتی لہٰذا آپ کو غصہ آئے گا تو پھر اس کو چھوڑو گے تو چھوڑنا مد ہاں برابری کرو وہ مانے ہے نہ مانے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے تو فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل و انصاف نہیں کر سکوگے تو فَوَاحِدَتَن تو ایک شادی کرو حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا کہ ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں یہ بہت وفادار عورتیں ہیں لہٰذا ایک ہی کافی ہے ایک ہی ٹھیک ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں وہ مرد ہیں جن کی بیویاں زیادہ پاک رب نے پاک کلام میں کہیں پر زوجہ کا لفظ استعمال نہیں فرمائے زوجہ ازواج بیویاں جمع گلز استعمال فرمایا ہے اور اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں نظر کی حفاظت اور دوسری طرف توجہ نجانا اور چار گھروں کو یہ سنبھا لے گا جو چار شادیہ کرے گا وہ چار گھروں کو سنبھا لے گا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ حضرات سب انہیں چار چار شادیہ کی عبو بکر عمر رضی اللہ عنہم سات آٹھ شادیہ ہیں عثمان کی آٹھ ہیں رضی اللہ عنہم حضرت علی حیدر کررار نامدار عزتدار علمدار اہل بیت کے سردار ہمارے سروں کے تاج آنکھوں کا سرمام ان کے قدموں کی خاک ان کی نو بیویاں ہیں اکتیس بچے ہیں دو صحابہ ہے جن کی ایک بیوی ہے بس باقی سب کی چار چار ہیں لیکن وہ عدل و انصاف کرتے تھے وہ خیال کرتے تھے وہ پرنسپلز اسلامک پرنسپلز اصول اس کا خیال کرتے ان میں اٹیکیٹس اخلاق کردار اقدار یہ چیزیں تھیں وہ فورم جذبات میں نہیں آتے تھے ہم جذبات میں آ جاتے ہیں عورتوں کی بات سنو توجہ سنو ان کو موقع دو وہ آپ کو اپنا موقع سنائے ذالک ادنا اللہ تعود یہ جو بات ہے اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مطلع نہیں ہوگے کون جو ایک شہدی کرے نہیں تو لونڈی سے کرے اوما ملکت ایمانو کو یا تمہاری دائیں ہاتھ جس کے مالک ہو یعنی لونڈیاں وَآتُ النِّسَا صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَا اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو مہر ان کا حق ہے یہ ان کی عزت ہے فَإِنْتِبْنَ لَكُمْ عَنْشِئِمْ مِّنْهُ نَفْسَا ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ تمہارے لیے کچھ دلی سے چھوڑ دیں ایک لاکھ مہار تھا چلو پچاس زار دے دو تو اسے خوشگواری سے اور مزے سے کھالو جائز ہے ہمارے ہاتھ تو اس طرح ہوتا ہے پیدی رہا تو اس کو کہتے ہیں مہر ماف کرو اب وہ کہے گی کہ گرٹ ٹوٹ رہا ہے چلو ماف کر دی نہیں ماف کر دی لڑائی ہو جائے گی وہ بیچاری کے دی ماف کر دی یہ غلط ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی ملاب بھی کرے اور وہ دل میں یہ پکا عظم رکھے کہ میں نے مہر نہیں دینا ہے وہ زنا کر رہا ہے ہر بات غور سے سنو اس پر عمل کرو توجہ سے بیٹھ جاؤ عورتوں کو محرم دیتے نہیں یہ تو ان کی عزت ہے یہ تو ان کی قدر ہے وَلَا تُعْتُ الصُفَاءَ مُوَالَكُمْ اور مَدْ دُو بِوَقُوفُوْا کو اپنا مال ادھر دیکو بتی جائے بھان جائے آپ کے جلے نگرانی آیا والدین کا انتقال ہوا اب اس کی آپ پرورش کر رہے لیکن ایک کا جنہ دماغ میں کچھ فرق ہے سکروز کا ڈھیلا ہے مال ضائع کر دے گا تو ان کو پیسے مد دو اگلی بات ذرا سخت ناراض نہیں ہوں گے آپ انشاءاللہ اگلی بات سناتا ہوں جو بات سنو اس پر عمل کرو ایک بچہ ہے وہ بالغ ہو گیا تو اس کو مال دو لیکن اگر وہ بیوکوف ہے تو مال نہ دو مال کو ضائع کر دے گا اگرچہ ونیفہ کا قول ہے کہ جب پچیس سال کا ہو جائے تو دے دو اور بھی مختلف اقوال ہے اس میں نہیں گستے ہیں لیکن وہ مال ضائع کرے گا یہاں پر سعید فقہ سبعہ میں سے وہ فرماتے ہیں یہاں مراد عورت ہے ناراض نہیں ہونا کہ عورتوں کو کل اختیار دے دو مال کا پوری تنخواہ اور سب کچھ اور اس کے کمان میں ہو سب کچھ تو اس طرح منت کرو اس سے بے برکتی بھی آتی ہے کوئی خاتون ناراض نہ ہو ہاں اگر عورت کے پاس تنخواہ ہو عورت کے پاس سارا مال ہو لیکن کنٹرول باپ کا ہو خواند کا ہو تو پھر ٹھیک ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ بہترین طریقے سے سسٹم کو چلاتی ہے لہٰذا اگر وہ عورت ہے اور اقل مند اور شیار ہے تو اس کو دے دو لیکن اگر اس میں بیوکوف ہی ہے فضل خرچ ہے شاپنگ آوٹنگ ہوتلنگ اس میں سارے پیسے اڑاتی ہے تو اس کو مت دو اس پر ایک لطیفہ سناتا ہوں اس طرح باتیں بھی کرنی چاہیے گفشب بھی لگانی چاہیے نا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لطیفہ سنو مزیدار قسم کا ایک آدمی تھا وہ ایک محلے میں رہتا تھا تو اس کے دوست نے اس کو کہا یار پینتیس سال ہو گئے آپ نے اپنی بیوی کی شکایت نہیں کی اور آپ کا جو گھریلو سسٹم میں بڑا مضبوط ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا راز کیا ہے غور سنو جی تو اس نے کہا راز یہ ہے نا کہ ہمارے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں نا وہ میں نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں مرد میں کا اور چھوٹے چھوٹے جو مسئلے میں نے بیوی کے حوالے کیے ہوئے ہیں تو اس لیے لڑائی ہوتی نہیں لطیفہ اچھا آپ نے عورت کو کون کون سے چھوٹے مسائل دیے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل اس کے ذمہ کیے ہوئے ہیں کہ رہے بس وہ جو تنخواہ ہے اس کے حوالے کر دیتا ہوں وہ جو کچھ کرے بس میں پان سگرٹ کیلئے اس سے پیسے لیتا ہوں یا کرائے کے لیے بلکہ جس طرح خرج کرے میں بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے میں انگلی نہیں مارتا ہوں تیسری بات یہ کہ وہ جہاں جائے جس وقت جائے میں اس کو روکتا نہیں ہوں تو ایسے گھر میں لڑائی ہوگی کبھی کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی اس لیے ہمارے گھر میں جو جو ہمارا سسٹم ہے بہت زیادہ مزہدار ہماری لڑائی ہوتی نہیں اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ نے کون سے بڑے بڑے مسئلے اپنے جانے سے میں لیے ہوئے کہ میں نے یہ مسئلہ ذہن میں لیا ہوا ہے کہ سعودی عرب کو یمن پر حملہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور انڈیا جو حملہ کر رہا ہے وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا اور پاکستان کی جو افغان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ جو افراد اس میں شہید ہوئے ہیں تو میں بڑے بڑے مسائل اپنے ذمہیں لے لے تو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بلکل ساڑی تین روپے کا یہ ہمیں نہیں ہے میں کہتا ہوں گھر میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی اگر دو کام تم لوگ کرو نمبر ایک ایک بیوی کے حوالے کرو تنخواہ اور ایک اس کو کہو جس وقت جا جاؤ جاؤ کوئی لڑائی نہیں ہوگی مرد تو وہ ہے جو سسٹم کو کنٹرول کرے بیٹیوں کے رشتے بیٹے کے رشتے فضل خرچی نو مال پر اس کا کنٹرول ہو تو کوئی سسٹم خراب نہیں ہوگا وَلَا عَلَمَن اَقْتَصَدْ جو درمیان درمیان چلے مِنَا نَرَو وہ کبھی بھی جن غریب نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں اللَّتِ جَعْلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَامًا مال وہ چیز ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے قیام کو سسٹم کو چلاتا ہے اور زندگی کا وہ سرمایہ ہے وَرْزُقُون فِيَا ان کے مال میں سے ان کو رزق دو وَقْسُوْهُمْ اور ان کو کپڑے پہناؤ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّارُوفًا بے وکوفے پیسے دو پیسے دو تو مد دو لیکن پیار سے بات کرو لڑائی جگڑا پٹائی نہ کرو اپنے بتیجے بھانجے کو نہ مارو پیار سے بات کرو وَبَتَلُوا لِيَتَانَ اور امتحان لیتے رہو جانچتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ پون جائے نکاح تک انہیں بالغ ہو جائے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَ اگر تم نے ان سے محسوس کر دیا کہ وہ رشد و ہدایت ان کو آگئی سمجھدار ہو گئے فَتْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ان کو ان کا مال دے دو وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُ اور یتیموں کا مال جلدی جلدی کہیں وہ بڑے نہ ہو جائے پھر پیسے دیرے پڑھیں گے آجو جلد جلدی ختم کرو وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَا جو بتی جو بانجو کو رکھے یتیم اگر وہ مالدار ہے تو تنخان لے ان کے مال کو استعمال بھی نہ کرے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا وہ مالدار تھے تم غریب ہو چچا یا مامو تو ٹھیک ہے فقیر اپنی عجرت مقرر کر سکتے مامولی فَلْيَاقُلْ بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقے سے کھائے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس جب آپ ان کو ان کے اموال دے دیں فَأَشْحِدُوا عَلَيْهِمْ سٹامپے پر لکھو دو گواہ بنا دو کل وہ انکار نہ کریں وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے